بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واشتانز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصی ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ لسربازوں تھکبازوں بہروکیوں لٹیروں اور فرانڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج میں بات کروں گا کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جن کے جانب سے گمراکن مارکیٹنگ کرنے والوں کی خلاف تعدیبی کروائی کی جاری ہے اور بھاری جرمانے آئیت کیے جاری ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یونی لیور ایک بہت بڑا برینڈ ہے اور ان کے جو پروڈکٹ ہیں جس میں ایک لائف وائی ہے اور ایک لائف وائی ہینڈ واش ہے اس حوالے سے ان کو بھی جرمانہ آئیت کیا گیا پھر بین الاقوامی ایک کافی ہوتی ہے جس کا نام سٹار بکس ہے اس حوالے سے لہور میں ایک ہوتل والے نے اس کا نام استعمال کر کے پاکستانی عوام کو گمراہ کیا ان پہ جرمانہ آئیت کیا گیا پھر اس کے ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ گھر ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سر چھپانے کے لیے جگہ ملے اب کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے لہور شیخو پرار ننکانہ اور قصور میں کچھ ایسی شکایات موصول ہوئی ہیں کہ جہاں پہ گمراہ کن مارکٹنگ کر کر پاکستانی سمیت عورسز پاکستانیوں کو آسان سہولیات پر گھر فرام کرنے والی جو ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف انکوائری شروع کی گیا ہے اور وہ انکوائری ان ہاؤزنگ سوسائٹیز کے خلاف شروع کی گیا ہے جن کے پاس نہ تو این او سی ہے نہ ہی ال ڈی اے کا کوئی ایسا ایل او پی ہے وہ صرف گمراہ کن مارکٹنگ کر کے پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ڈائیمنڈ پینٹ آپ نے نام تو بہت اچھے طریقے سے سنا ہوگا وہ بھی گمراہ کن مارکٹنگ کے مرتقی بھی ہوئے اور ان کو بھی جرمانہ آئیت کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بجلی گتارے استعمال کرتے ہوں گے اور اس حوالے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے جی ایم کیبل اور نیو ایج کیبل کو نوٹسز جاری کیے گیا ہیں وہ نوٹسز کیوں جاری کیے گیا ہیں کن وجوہات کی بنیاد پر جاری کیے گیا ہیں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے چیئرمن کے متعلق آپ کو بتا دیں کیونکہ آپ نے ایک ان کا جو نام ہے ڈاکٹر کبیر احمد صدو نام ہے اور صدو موسے والا کا نام تو آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا کیونکہ وہ بہت بڑا ایک گائک تھا اور پوری دنیا میں وہ بہت مشہور تھا لیکن جو ڈاکٹر کبیر احمد صدو پاکستان میں چیئرمن کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے اب ان کو گمراکن مارکٹنگ کرنے والے ان کے لیے ایک سمجھنے کے ایسا نام سامنے آ چکے ہیں ڈاکٹر کبیر احمد صدو کا کہ خوف سے یہ لوگ کامپنا شروع ہو گیا ہے کہ گمراکن مارکٹنگ تو یہ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوڈ بھی رہے ہیں اور ان کے اوپر چیک انڈ بیلنس کے لیے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اب جو ہے ایمپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے آلریڈی یہ ادارہ تو بہت پہلے بنا تھا لیکن اس ادارے نے اپنا کام اب شروع کیا اور بڑے بڑے جتنے بڑے بڑے برینڈز ہیں ان کو گمراکن مارکٹنگ کے مرتقب ہونے پر جرمانے آئید کیے جا رہے ہیں آپ کو میں سٹار بکس کا بتاؤں بین القوامی یہ کافی ہے اور بہت مشہور ہے ان لوگوں نے یہ یہاں پہ لہور میں ایک آفیشل انٹرنیشن کے نام سے ایک ریسٹورنٹ تھا اس نے سٹار بکس کا نام غیر قنون قریقے سے استعمال کیا اس کا لوگو استعمال کیا پھر جو اصل سٹار بکس تھے انہوں نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں کمپلین لانچ کی آف پاکستان نے آپشنل انٹرنیشنل کو ساٹھ لاکھ روپے کا جرمانہ آئید کیا اس آرڈر کے خلاف آپ کو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی ایک بات سب سے اہم جو بتاؤں کہ جب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان آپ کو فائن کرتا ہے کسی بھی آوٹلیٹ کو فائن کرتا ہے کسی بھی برینڈ کو فائن کرتا ہے تو اس کے جو کیس کا فیصلہ ہے وہ صرف سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج ہو سکتا ہے ہائی کورڈ میں وہ جو بھی آرڈر ہے وہ چیلنج نہیں ہوتا آفیشل انٹرنیشنل کی جانب سے جو جرمانہ آئید کیا گیا تھا سٹار بکس کا غیر قلونی نام استعمال کرنے پر انہوں نے سپریم کورڈ آف پاکستان سے رجوع کیا لیکن سپریم کورڈ آف پاکستان نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ برقرار رکھا اور ان کو ساٹھ لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروانا پڑا پھر آتے ہیں کیونکہ گھر کا حصول ہر شخص کی ہر شہری کی ہر صارف کی خواہش ہے کہ اس کے پاس اپنا سچ پانی کے گھر اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر حقیقی معلومات شیئر کر کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے اور ان کو زندگی برقی جمع پونجی سے محروم کیا جاتا ہے گمراکن منظر نامے پیش کیا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جائے سپیشلی اورسز پاکستانیوں کو اٹریکٹ کیا جائے اچھا یہ جو غیر گلونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یہ کسی بھی ادارے سے منظور شدہ نہیں ہوتے نہ ان کے پاس نو سی ہوتا ہے نہ ان کے پاس لی آؤٹ پلان ہوتا ہے ال ڈی اے کی جانب سے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان کو متدد شکایات موصول ہوئی جس کے بعد انہوں نے جب انکوائری شروع کی تو انہوں نے لاہور شیخوپورا ننکانہ صاحب اور قصور میں ایسی ہاؤزنگ سوسائٹیز کا سراغ لگایا کہ جو جھوٹ پر جھوٹ بولی جا رہے ہیں جو ان کے مارکیٹنگ ڈیولپرز ہیں یا مارکیٹنگ جو بھی اس کی کمپنیز کر رہی ہیں وہ پاکستانی عوام کو گمراکن ایڈورٹائزمنٹ دکھا کر لوٹ رہے ہیں نہ تو وہ سوسائٹی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے نہ یہ سوسائٹی کے پاس لی آؤٹ پلان یا نو سی ہوتا ہے لیکن وہ گمراکن مارکیٹنگ کر کر پاکستانی عوام کو لوٹتے ہیں کمپٹیشن کمیشن اف پاکستان نے اس حوالے سے انکوائری کیا ہے بہت سے شہریوں کو سنا بھی گیا ہے اور اب انقریب آپ دیکھئے گا کہ لہور شیخ اکورا نانکانہ صاحب اور قصور میں جو غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بھاری جرمانہ عید کیا جائے گا اور وہ جرمانہ قومی خزانے میں پی بھی ہوگا پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یونی لیور آپ نے نام بڑے اچھے طریقے سے سنا ہوگا ان کی بہت زیادہ پروڈکٹس ہیں اور ان کی سپیشلی لائف بائی اور لائف بائی ہینڈ واش کے اشتہارات بہت زیادہ آتے ہیں اور وہاں پہ سو فیصد جرسیم سے پاک کا دعویٰ کیا جاتا ہے اچھا جب آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ لیں گے تو جو اشتہار اتنے بڑے بڑے دیے جاتے ہیں کہ سو فیصد جرسیم سے پاک اور جرسیم سے تحفظ کا زامن لائف بائی یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہاں پہ بلکل چھوٹے سے حروف میں لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ پڑا بھی نہیں جاتا اس حوالے سے بھی ایک شہری نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دی وہاں پہ سپیشل ایک جوری بیٹھی ایک انکوائری میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ یونی لیور کی جو پروڈکٹ ہیں لائف بائی اور لائف بائی ہینڈ واش یہ گمراکن مارکیٹنگ کر کر یعنی کہ جھوٹ بول کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں جو طبی مائرین ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سو فیصد جرسیم سے پاک یہ ناممکن سی بات ہے آپ نے در ہینڈ واش کیے وہاں پہ ظاہری بات ہے کسی جگہ پر آپ کا ہاتھ لگے گا تو آپ کا سو فیصد جرسیم سے پاک ہونا ناممکن ہے خیر اس پہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یونی لیورز والوں کو چھے کروڑ بے کا جرمانہ کیا اب وہ جرمانہ دیکھتے ہیں کہ کیا یونی لیورز والے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آرڈر جو ہے یہ چیلنج کرتے ہیں سوپریم کورٹ میں یا وہ جرمانہ پی کرتے ہیں یا آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا پھر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ ڈائیمنڈ پینٹ یہ بھی گمراکن مارکیٹنگ کی مرتقی پائے گے اور مسابطی کمیشن دوزار دس کی سیکشن دس ہے دوزار دس کی سیکشن دس اٹریکٹ ہوتی ہے ڈائیمنڈ پینٹ والے بھی مارکیٹنگ کے نام پر لوگوں کو بے وقوع بنا رہے ہیں اور ان کا درسل کے نام سے ایک پینٹ ہاتا ہے اس پینٹ میں وہ ٹوکن کے حوالے سے بتاتے ہیں لیکن اس کی قیمت کا تائیون نہیں کیا جاتا پھر اس حوالے سے نیپون پینٹ والوں نے ان کے خلاف اپلیکیشن لانچ کی اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو بھی پچاس لاکھ روپے ڈائیمنڈ پینٹ ایک بہت بڑا برینڈ ہے آپ نے اس کے اشتہارات آپ نے بل بورڈز بھی دیکھی ہوں گے ان کو بھی پچاس لاکھ روپے کا جرمانہ آئیت کیا گیا اور پھر یہ ایک کیبل والے ہیں آپ کو معلوم ہے گھر میں بجلی جب استعمال ہوتی تو کیبلز پڑھتی ہیں جی ایم کیبلز اور نیو ایج کیبلز یہ ایک ایسی منوپلی انہوں نے بنائی ہے کہ ان کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک معایدہ کیا ہوا ہے کہ آپ دس فیصد سے کم کہیں پہ بھی اپنی جو ان کی پروڈکٹ ہے یعنی کہ جی ایج کیبل ہے نیو ایج کیبل ہے یہ آپ کہیں پہ بھی سولڈ آؤٹ نہیں کر سکتے دس فیصد سے کم جو بھی سولڈ آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ان کا معایدہ ہوتا ہے ان کو سمان کی ترسل بند ہو جاتی ہے اور ان کا معایدہ منسوخ کر دیا جاتا ہے اس حوالے سے کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست دیکھی اور انہوں نے نیو ایج کے جی ایم کیبل والے اور نیو ایج کیبل والوں کو نوٹسز جاری کرتے ہیں اس کے اوپر اب انکوائری بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ جو یہ ایک مناقلی بنی ہوئی ہے کیبلز والوں کی جی ایم کیبلز کی نیو ایج کیبلز کی ان کو بھی فائن کیا جائے گا اچھا یہ اس کا پروگرام کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کئی لوگوں کو نہیں پتا کہ کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان کام کیا کرتا ہے یہ جو پونزی سکیم چلا رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں ان کی اوپر بھی ان کی سیکشن اٹیکٹ کرتی ہے یہ بھی جس طرح گمراکن مارکٹنگ کرتے ہیں بڑے انام کا دعویٰ دیتے ہیں جو بھی شخص کہیں بھی بھی ایک تو آپ کو پتا ہے کہ سارفین کے لئے ایک عدالت بنائے گی تھی لیکن آپ کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان پر آپ آن لائن کمپلین چیئرمن کے نام سبمیٹ کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ جو چیئرمن بیٹھے ہیں کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان ان کی جو ٹیم ہے وہ برکرفتاری کی طرح کام کرتی ہے اور بہت کہ بھئی وہ حساب نہیں ہوتا کہ سالوں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے یہ ایک سے ڈیڑھ ماہ میں کیس کا فیصلہ کرتی ہے اور جو بھی برینڈ ہے اس برینڈ کا اگر اس کی گمراکن مارکٹنگ وہ کسروار پائے جاتے ہیں اس کے مرتقب پائے جاتے ہیں تو ان کو باری جرمانی آج کیے جاتے ہیں اور جو بھی پاکستانی ہیں وہ کمپیٹشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سیٹ پر جائیں ان کے تمام جو آلٹیکلز ہیں وہ پڑھیں تو آپ کو بہت سے چیزیں واضح ہو جائیں گے کہ اب پاکستان میں گمراکن مارکٹنگ کر کے گمراکن مارکٹنگ کر کے عوام کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ اب ایک ادارہ آ گیا ہے اور وہ ادارہ گمراکن مارکٹنگ والوں کے خلاف تعدیبی کروائی اس نے شروع کر دی ہے اگلے پروگرام تک لیب نوزوان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ